اسلام علیکم ایک ڈاکٹر صاحب تھے اکثر ایسا ہوتا کہ وہ نسخے پر ڈسپینسر کے لیے لکھتے کہ اس مریض سے پیسے نہیں لینے اور جب کبھی مریض پوچھتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پیسے کیوں نہیں لیے تو وہ کہتے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا نام ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو یا خدیجہ، عائشہ اور فاطمہ ہو تو میں اس سے پیسے لوں ساری عمر انہوں نے خلفہ راشدین، امہات المومنین اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام مریضوں سے پیسے نہیں لیے یہ ان کی محبت اور عدب کا عجیب انداز تھا امام احمد بن حنبل نہر پر وضو فرما رہے تھے کہ ان کا شاگرد بھی وضو کرنے آن پہنچا لیکن فوراں ہی اٹھ کھڑا ہوا اور امام صاحب سے آگے جا کر بیٹھ گیا پوچھنے پر کہا کہ دل میں خیال آیا کہ میری طرف سے پانی بہ کر آپ کی طرف آ رہا ہے مجھے شرم آئی کہ استاد میرے مستامل پانی سے وضو کرے اپنے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا میں؟ اصل میں تو ان کا عمر پوچھنا مقصود تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے تو آپ ہی ہیں البتہ عمر میری زیادہ ہے سبحان اللہ مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ رات کو سوتے ہوئے یہ احتیاط بھی کرتے کہ پاؤں استاد کے گھر کی طرف نہ ہوں اور بیت الخلا جاتے ہوئے یہ احتیاط کرتے کہ جس کلم سے لکھ رہا ہوں اس کی کوئی سیاہی ہاتھ پر نہ لگی رہ جائے عدب کا یہ انداز اسلامی تہذیب کا طرح امتیاز رہا ہے اور یہ کوئی برے صغیر کے ساتھ ہی خاص نہ تھا بلکہ جہاں جہاں بھی اسلام گیا اس کی تعلیمات کے زیر اثر ایسی ہی تہذیب پیدا ہوئی جس میں بڑوں کے عدب کو خاص اہمیت حاصل تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سب کو یاد تھا کہ جو بڑوں کا عدب نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ لوگ ماں باپ کے برابر بیٹھنا ان کے آگے چلنا اور ان سے اونچا بولنا برا سمجھتے تھے اور ان کے حکم پر عمل کرنا اپنے لئے فخر جانتے تھے اس کے صدقے اللہ انہیں نوازتا بھی تھا اسلامی معاشروں میں یہ بات مشہور تھی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے وہ والدین کے عدب کا حق ادا کرے اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے علم میں اضافہ کرے وہ استاد کا عدب کرے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکت سے پیسہ اکٹھا کر کے پلات لیا تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تمہارا فلاں بھائی کمزور ہے یہ پلات اگر تم اسے دے دو تو میں تمہیں دعائیں دوں گا حالانکہ وہ بھائی والدین کا نافرمان تھا اس دوست کا کہنا ہے کہ اکل نے تو بڑا سمجھایا کہ یہ کام کرنا ہماکت ہے مگر میں نے اکل سے کہا کہ اقبال نے کہا ہے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے اکل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے چنانچہ اکل کو تنہا چھوڑا اور وہ پلات بھائی کو دے دیا کہتے ہیں کہ والد صاحب بہت خوش ہوئے اور انہی کی دعا کا صدقہ ہے کہ آج میرے کئی مکانات اور پلازے ہیں جبکہ بھائی کا بس اسی پلات پر ایک مکان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کسی صحابی سے کوئی حدیث حاصل کرنے جاتے تو جا کر اس کے دروازے پر بیٹھ رہتے اس کا دروازہ کھٹ کھٹانا بھی عدب کے خلاف سمجھتے اور جب وہ صحابی خود ہی کسی کام سے باہر نکلتے تو ان سے حدیث پوچھتے اور اس دوران سخت گرمی میں پسینہ بہتا رہتا لو چلتی رہتی اور یہ برداشت کرتے رہتے وہ صحابی شرمندہ ہوتے اور کہتے کہ آپ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں آپ نے مجھے بلالیا ہوتا تو یہ کہتے کہ میں شاکرد بن کے آیا ہوں آپ کا یہ حق تھا کہ میں آپ کا عدب کروں اور اپنے کام کے لیے آپ کو تنگ نہ کروں والدین کی طرح استاد کا عدب بھی اسلامی معاشروں کی ایک امتیازی خصوصیت تھی اور اس کا تسلسل بھی صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا کسی اللہ کے بندے نے سوشل میڈیا پر ایک مضمون میں لکھا تھا کہ کتنی ہی مدد ہمارے نظام تعلیم میں یہ رواج رہا بلکہ اسلامی مدارس میں آج بھی ہے کہ ہر مضمون کے استاد کا ایک کمرہ ہوتا وہ وہیں بیٹھتا اور شاکرد خود چل کر وہاں پڑھنے آتے جبکہ اب شاکرد کلاسوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور اس آتزا سارا دن چل چل کر ان کے پاس جاتے ہیں مسلمان تہذیبوں میں یہ معاملہ صرف والدین اور استاد تک کی محدود نہ تھا بلکہ باقی رشتوں کے معاملے میں بھی ایسی ہی احتیاط کی جاتی تھی وہاں چھوٹا چھوٹا تھا اور بڑا بڑا چھوٹا عمر بھڑنے کے ساتھ بڑا نہیں بن جاتا تھا بلکہ چھوٹا ہی رہتا تھا ابن عمر جا رہے تھے کہ ایک بددو کو دیکھا سواری سے اترے بڑے عدب سے پیش آئے اور اس کو بہت سا حدیہ دیا کسی نے کہا کہ یہ بددو ہے تھوڑے پہ بھی راضی ہو جاتا آپ نے اسے اتنا عطا کر دیا فرمایا کہ یہ میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتا تھا تو مجھے شرم آئی کہ میں اس کا احترام نہ کروں اسلامی تہذیب کمزور ہوئی تو بہت سی باتوں کی طرح حفظ مراتب کی یہ قدر بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھی اب برابری کا دھنڈورہ پیٹا گیا اور بچے ماں باپ کے برابر کھڑے ہو گئے اور شاگرد استاد کے برابر جس سے وہ ساری خرابیاں در آئیں جو مغربی تہذیب میں موجود ہیں اسلام اس مساوات کا ہرگز قائل نہیں کہ جس میں ابو بکر اور ابو جہل برابر ہو جائیں ابو بکر ابو بکر رہیں گے اور ابو جہل ابو جہل رہے گا اسی طرح استاد استاد رہے گا اور شاگرد شاگرد والد والد رہے گا اور بیٹا بیٹا سب کا اپنا اپنا مقام اور اپنی اپنی جگہ ہے ان کو ان کے مقام پر رکھنا اور اس کے لحاظ سے عدب و احترام دینا ہی تہذیب کا حسن ہے مغربی تہذیب کی مسلمان معاشروں پر شاید سب سے بڑی ضرب یہ ہے کہ عدب و احترام ہی مفقود ہوتا جا رہا ہے مغرب کے جانب سے آئی اریانی اور فہشی اور ان کا برا ہونا سب کو سمجھ میں آتا ہے اس لیے ان کے قلاف عمل کرنا آسان ہے جبکہ حفظ مراتب اور محبت کے آداب کی اہمیت کا سمجھ آنا مشکل ہے اس لیے یہ قدر تیزی سے روبہ زوال ہے خدا ہمیں چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا عدب کرنے والا بنا دے انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی